سورت نعمل کی آیت نمبر ساٹھ اور اس سے آگے جو متصل آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو اس پیمانے پر بیان کیا کہ جو توحید کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یونیورسل چیلنج ہے دنیا کے تمام عقل والوں کے لیے اور قرآن مجید کے اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے اٹھارہ چیزیں گنوائیں جن کا تعلق اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق علوم کی سترہ برانچز کے ساتھ ہے یعنی سائنس کی سائنسز کی سترہ ڈسپلنز کے ساتھ اور سترہ برانچز کے ساتھ ان مثالوں کا تعلق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قائم کی اور فرمایا کہ آؤ میری قدرت میں غور کرو اور ان میں سے ہر ایک چیز کے اوپر غور کرو ہر ایک چیز کا نتیجہ نکالو رہی ہے صرف یہی نہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ اس بات کی دعوت دی ہے اگر آپ کبھی سورہ ملک کا آپ آغاز دیکھیں جہاں سے وہ اس کی اوپننگ ہوتی ہے کیسا خوبصورت کلام ہے کہ طبق بطبق قرآن میں اللہ نے دعوت دی کہ اونٹ کی خلقت میں غور کرو ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا اسی طرح فرمایا کیا آسمانوں کو دیکھو ہم نے کیسے بلند کر دیئے زمین کو دیکھو ہم نے کیسے بچھا دی پہاڑوں کو دیکھو ہم نے کیسے نصب کر دیئے تو اللہ تبارک و تعالی نے علوم میں سائنسز میں غور کرنے کی دعوت دی کہ یہ جو علوم ہیں یہ جو اشیاء کے اندر غور کرنا ہے یہ جو مادی دنیا کے اندر غور و فکر کرنا ہے قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ یہ تمہیں اللہ سے بھٹکاتا نہیں ہے یہ تمہیں اس کی طرف لے جانے کا راستہ ہے اس لیے کہ جب تم ان نشانیوں میں غور کرتے ہو ان نشانیوں میں دیکھتے ہو اس خلقت کو دیکھتے ہو تو نتیجے میں تم یہاں پہنچتے ہو کہ اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے کوئی چیز نہیں کھڑی تو اللہ تعالی نے چیلنج دیا اور یہ فرمایا اور اپنی توحید کی دلیل کے طور پر ان کو بیان کیا فرمایا بلکہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضاء سے پانی اتارا جس نے پھر ہم نے اس پانی سے تازہ اور خوشنما باغات اگائے تمہارے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکتے یہ جو چیزیں اگیوئی تم دیکھتے ہو تو یہ جتنی چیزیں ہیں یعنی آسمان کی طرف بتایا زمین کی طرف بتایا فضاء سے اترتا ہوا پانی بتایا بادل بتائے باغات کا اگنا بتایا ان کی خوشنمائی بتائی درختوں کے بارے میں بات کی اور فرمایا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے فرمایا یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا تو کیا تم میرے سوا کسی اور کو معبود رکھتے ہو بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ حق سے پرہ ہٹ رہے ہیں اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا ہے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا ہے اور اس کے درمیان نہریں بنائی ہیں اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے ہیں اور کھاری اور شیری دو سمندروں کے درمیان جس نے آڑ بنائی ہے ایک پردہ ہے وہ سمندر ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہوتے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے بلکہ ان کفار میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو علم ہی نہیں رکھتے کوئی قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر تم ان اشیاء میں غور کرتے نہ ان اشیاء میں سوچتے ان کی ماہیت کے پیچھے تم اگر دور بینے لے کے پڑ جاتے تو اس نتیجے پہ پہنچتے تمہیں علم ملتا کہ یہ کسی قائم کرنے والے نے دو سمندروں کے درمیان آڑ قائم کی ہے بنا بنائے محض نیچر کے ساتھ یہ چیزیں قائم نہیں ہوئیں پھر آیت نمبر باسٹھ میں فرمایا اب یہاں بات پیچھے بات میٹیریلسٹک ورلڈ کی ہو رہی تھی یعنی ایسی چیزیں تھی جو اپنی کمیت ماہیت کیفیت میں ٹینجبل ہیں لیکن اب یہاں پہ بات سائیکالوجی کی آگئی کہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے اب یہاں بات یومن برین کے اندر آگئی اور انسان کی فیلنگز کی اور انسان کی کیفیات کے اندر کی آگئی اب خارجی سطح سے بات انسان کے خارج سے انسان کے داخل میں اس کی نفسیات میں آگئی اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُدْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے وَيَّكْشِفُ السُّوءَ وَيَّجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور اس سے وہ تکلیف کو دور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث بناتا ہے اللہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی مابود ہے قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو من پہلے اس کو فرمایا کہ کون مزترب کی مزتر کی دعا قبول کرتا ہے پھر فرمایا کہ کون برائی کو دور کرتا ہے تم سے تکلیف کو دور کرتا ہے اور یہ دونوں باتیں سائیکالوجی میں آگئیں اور پھر پولٹیکل سائنس کی ایک بات ہے وَيَّجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں گزرے ہوں کا وارث کون بناتا ہے زمین کی اندر فرمایا اس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو اس کے ساتھ اور مابود پکڑتے ہو تم تو بہت ہی کم نصیحت قبول کرنے والے ہو اس کے بعد پھر فرمایا بلکہ وہ کون ہے جو تمہیں خوشک و تر یعنی زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے جو ہواوں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی مابود ہے اللہ ان مابودان باطلہ سے بر تر ہے بالا تر ہے جنہیں وہ شریک ٹھیراتے ہیں اسی طرح پانچویں دلیل اس کے اوپر قائم فرمائی آیت نمبر چون سٹھ کے اندر اور کیا فرمایا اَمَّنْ يَبْدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَاہُمَّا اللَّهُ قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ مِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بلکہ وہ کون ہے جو مخلوق کی پہلی بار پیدا فرماتا ہے وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے کس نے اس مخلوق کا آغاز کیا اور پھر اسی عمل تخلیق کو دورائے گا یعنی ایک بار مار کر پھر زندہ کرے گا پھر جلائے گا اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق اطاف فرماتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے فرما دیجئے اے مشرکو اپنی دلیلی پیش کرو اگر تم سچے ہو یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر ہماری داخلی سطح پر بھی اور ہماری خارجی سطح پر بھی دونوں اعتبار سے ہمیں دعوت دی ہے کہ آؤ میری تخلیق میں غور کرو میری تخلیق میں غور اور فکر کرنا تمہیں میری ذات تک لے کے آئے گا میرے بارے میں تمہارے ایمان کو اور پختہ کر دے اب اگر غور کریں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے آسمان کا ذکر کیا زمین کا ذکر کیا باغات کا ذکر کیا درخت کا ذکر کیا زمین کے توازن کا ذکر کیا پہاڑ کا ذکر کیا سمندر کا ذکر کیا بے قرار کی دعا کے قبول ہونے کا ذکر کیا برائی کو دور کرنے کا ذکر کیا یہ کتنے علوم ہیں کتنی سائنسز ہیں آج یہ ساری جو ان علوم میں غور کرنے پہ ایجاد ہوئیں مارز وجود میں آئیں اور انسانوں نے ان کو دریافت کیا مثلا آپ جب آسمان کی بات کرتے ہیں تو یہ کاؤزمالوجی میں آتا ہے آپ جب سمپلی زمین کی بات کرتے ہیں تو یہ ارت سائنسز کے اندر آتا ہے آپ جب پانی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہائیڈرالوجی کے اندر آتا ہے آپ جب باغات کی بات کرتے ہیں تو یہ باٹنی کے اندر آتا ہے آپ جب درخت کی بات کرتے ہیں تو درخت بھی باٹنی کے اندر آتا ہے آپ جب زمین کے قرارگاہ ہونے کی اور اس کے توازن کی بات کرتے ہیں تو یہ سسمالوجی کے اندر آتا ہے آپ جب نہروں کی بات کرتے ہیں تو یہ دریاں سمندر اور پانی سے متعلقہ جو سائنس ہے یعنی جس کو ہیڈرالوجی کہتے ہیں یہ اس کے اندر آتا ہے آپ جب پہاڑ کی بات کرتے ہیں تو یہ منٹالوجی کے اندر آتا ہے آپ جب سمندر کی بات کرتے ہیں تو یہ میرین سائنسز کے اندر آتا ہے جس کو اوشیانو گریفی بھی کہتے ہیں سمندر اس کے اندر آکے سٹڈی ہوتا ہے اور سمندروں میں جو آرڈ ہے وہ بھی میرین سائنسز میں آتی ہے یعنی اوشیانو گریفی جس کو کہتے ہیں اس کے اندر سمندروں کی وہ آرڈ سٹڈی کی جاتی ہے بے قرار کی دعا یہ ریلیجن کے اندر بھی آتی ہے یہ بات اور سائیکالوجی کے اندر بھی آتی ہے برائی دور ہونا یہ ایتھکس میں آتا ہے موریلٹی میں آتا ہے سپیرچوالٹی کے اندر آتا ہے زمین میں خلافت عطا کرنا گزرے ہوئوں کا وارث بنانا یہ پولیٹیکل سائنس کے اندر آ جاتا ہے انتروپالوجی کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے سوشل سائنسز میں یہ سوشالوجی کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے خوشکی اور تری کی جو ظلمت ہے اس کی جو تاریکی ہے یہ موریلٹی ریلیجن ان دونوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے اور راستوں کے اوپر جب آپ چلتے ہیں یعنی اس نے خوش کی اور طریقے اندھیرے راستے تمہارے اوپر روشن کر دیئے تو یہ نیویگیشن سسٹم کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے ہوائیں یہ ایرو ڈائنیمک سائنسز کے اندر آ جاتی ہیں مخلوق کی جو ابتدا ہے کہ اس کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی یہ فلسفی میں بھی آتا ہے اور ایولوشنری بائیالوجی کے اندر بھی آ جاتا ہے اور جو اس کا مٹنا ہے کہ یہ مٹے گی کیسے اور پھر بنے گی کیسے یہ ریلیجن کے اندر بھی آ جاتا ہے میٹا فیزیکس کے اندر بھی آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو رزق ہے رزق پھر ایک بار ایکالوجی کے اندر آ جاتا ہے تو یہ کموں بیش سترہ اٹھارہ اشیاء گنوائیں اور سترہ اٹھارہ اشیاء کے گنوانے سے سترہ اٹھارہ سائنسز آ گئیں جن میں سوشل سائنسز بھی ہیں جن میں نیچرل سائنسز کے مضامین بھی آج ڈسپلنز آ جاتے ہیں اور جن کے اندر ہیلتھ سائنسز کے ڈسپلنز آ جاتے ہیں یہ ساری سائنسز اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں یعنی کازمالوجی کی بات ہوتی ہے اردھ سائنسز کی بات ہوئی ہیڈرالوجی کی بات ہوئی بٹنی کی بات ہوئی سسمالوجی کی بات ہوئی منٹالوجی کی بات ہوئی کوشنیوگریفی کی بات ہوئی ریلیجن کی بات ہوئی ایتھکس کی بات ہوئی موریلٹی کی بات ہوئی فلسفی کی بات ہوئی میٹا فیزکس کی بات ہوئی ایرو ڈائنیمکس کی بات ہوئی ایولوشنی بائیالوجی کی بات ہوئی ایکالوجی کی بات ہوئی سائیکالوجی کی بات ہوئی نفسیات کی بات ہوئی تو یہ ساری سائنسز کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے کہ یہ سب سائنسز میں اگر تم غور اور فکر کرو تو یہ تمہیں وہ راستہ دکھاتی ہیں جو تمہارے ایمان اور تمہارے یقین کو اور مضبوط بناتا ہے یہ جو ہماری سوسائیٹی میں بہت سوال کیا جاتا ہے عظمت رفتہ عظمت رفتہ کیا تھی عظمت رفتہ جن لوگوں سے تھی ان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ جلیل القدر صوفیہ تھے کوئی شک نہیں اس میں بہت بڑے بڑے آلی شان حکمران تھے بادشاہ تھے بڑے بڑے ہماری بڑی آرگنائز ملٹریز تھی ہماری سٹریٹیجک پاور تھی علمی ورثہ تھا علماء تھے ہمارے پاس نہ صرف فقہ میں نہ صرف حدیث میں نہ صرف تفسیر میں ہم سے تو یہی سائنسز نہیں سنبھالی جاتی فقہ حدیث تفسیر سیرت اور جو ہماری تاریخ ہے اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو جو ریاضی کے اندر کازمالوجی کے اندر اردیات کے اندر جغرافیہ کے اندر ان چیزوں کے اندر میڈیسن کے اندر میڈیکل کے اندر جراحت کے اندر جتنی ترقی مسلمانوں نے کی وہ ان کو اس ترقی کی طرف لے کے جانے والا ان کا یہ عملی مزاج بنانے والا چیزوں کی پیمائش کی طرف ان کو لے کے آنے والا اور ایک نظریاتی سائنس سے تجربی سائنس کی طرف لے کے آنے والا یعنی جو ارستو ہے یا فلاتون ہے یا سکرات ہے یا فیسہ غورسیہ کے نظریات ہیں یا اس سے پہلے پری سکراتک گریگ کو اگر آپ دیکھ لیں یا پوسٹ ارسٹوٹل گریگ کو آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ تقریبا تقریبا نظری سائنسز مانتے تھے یعنی نظریاتی طور پر یہ فلسوفیکل چیزوں کو مانتے تھے جو فلاصل جس کو نیچرل سائنس کہتے ہیں طبیعیات کہتے ہیں اس کی اسطلاح تو پہلے استعمال ہوئی لیکن طبیعیات کی اصل بنیاد مسلمانوں نے رکھی اس لیے کہ یہ تجربی سائنس کے قائل تھے اور جو تجربہ کرنا ہے ہر چیز کی پیمائش کرنا ہر چیز کو ناپنا ہر چیز کے اجزام میں اس کی مہیت میں غور کرنا یہ قرآن نے مسلمانوں کو سکھایا تھا اور اس لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ غنی روزے سیاہے پیرے کنا را تماشا کن کہ نورے دیدہ اش روشن کنت چشم زلے خارا یاکوب علیہ السلام کا استعارہ ہے یہ غنی کاشمیری کا شعر ہے جو علامہ اقبال نے اپنی اس نظم کے اندر لکھا تھا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ سریعہ سے زمین پہ آسمانے ہم کو دے مارا وہ اپنے علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا یہ وہاں انہوں نے کہا کہ یاکوب علیہ السلام کے پاس دولت یوسف علیہ السلام تھے یوسف علیہ السلام زلے خار کے پاس آگئے تو اس کی جوانی لوٹ آئی یعنی وہ بڑھیا ہونے سے شباب میں آگئی اور یوسف کے حجر میں یاکوب علیہ السلام نے رو رو کے اپنی آنکھیں گوا دیں آنکھیں سفید کر دیں بینائی جاتی رہی تو گویا جہاں حسن یوسف ہوگا وہاں شباب بھی ہوگا وہاں بینائی بھی ہوگی یوسف کا کرتہ لوٹ کے گیا یاکوب علیہ السلام ان کی آنکھوں کو اللہ نے بینائی اطاف فرما دی تو ایک بات اس سے یہ دلیل اخذ کرتے ہیں کہ قوموں کے درمیان علم یوسف کی حسیت رکھتا ہے قوموں کے درمیان علم یوسف کی حسیت رکھتا ہے علم یاکوب علیہ السلام کے پاس یوسف یاکوب علیہ السلام کے پاس ہے تو ان کی آنکھیں بینائیں اور اگر یوسف زلیخہ کے پاس ہے تو اس کا شباب لوٹ آئے گا جہاں یوسف ہوگا وہاں شباب ہوگا وہاں بصیرت ہوگی تو علم یوسف ہے جس قوم کے پاس علم ہوگا اس قوم کے پاس بصیرت ہوگی اس قوم کے پاس شباب ہوگا چاہے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس رہے چاہے وہ زلیخہ کے پاس آگئے تو بات تھوڑی سی ہم ڈی ٹریک ہوئے لیکن ڈی ٹریک ایکچولی نہیں ہوئے ہم اپنے خلاصے کے اندر رہ کے بات کر رہی ہیں یہ جو علم کی دولت ہے اس کی طرف ہمیں قرآن مجید لے کے جاتا ہے تبیع علوم کی طرف ہمیں قرآن لے کے جاتا ہے تو یہ ہماری میراس ہے